لوگوں کے روئیوں کو برداش کرنا نبی کی ذنب تم نے تو بڑے خوش بسمت ہو آپ لوگ کیفہ عاملہ ہوں پڑی آپ لوگ اگلے ساتھ پڑھنا اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہے تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ حبیب کتنی مشکلات سے بلا کسی کے لئے آسمان کے دروازے کھلے ہیں کعبہ قوسین کوئی بنا ہے اور نیچے پتھر پڑھ رہے ہیں اہود میں دان ٹوٹ رہے ہیں خطبہ بن نبی وقاس نے پتھر مارا ساد بن نبی وقاس کا سگا بھائی وہ ادھر اور ساد آشرہ مبشرہ ادھر اور شکست ہو چکی تھی ابو بکر، عمر، علی، ساد بن نبی وقاس، طلحہ، زبیر اور ابو دجانہ اور عباد بن بشر اور عبادہ بن سامد نومان بن حارسہ ان لوگوں نے آپ کو کھیرے میں لیا ہوا تھے اور جتنے تیر آ رہے تھے ان کا سامنا طلحہ کر رہے تھے آگے ہاتھ کر دیتے تھے ان کا یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا تھا ساری زندگی اتبہ بن نبی وقاس نے پتھر اٹھایا تھا اور مارا زور سے تو نظر یا تلواروں پر تھی یا تیروں پر تھی پتھر کا کسی کوئی گمان نہیں تھا تو وہ ان کے روکنے سے پہلے ہی ان کو چیر کے آپ کے لگا یہاں تو آپ سیدھے ایسے نیچے انگرے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سر رونے لگے تھوڑے ایک بعد آپ کو ہوش آئے آپ کے دان ٹوٹ گئے حبیب حبیب بھئی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت امید ولا تجہرروا لہو بالقول كجہر بعضكم لبعض ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرون موچی بولنے برمی تمارے عمل زائی کردو ان اللذین جنادونک من ورائل حجرات اکثرهم لا یعقل ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم لقانا خیر اللہ کہ جنہیں آذاب اللہ سکھا رہا ہے اور کہیں یا محمد نہیں کہتا یا آدم اس کن انت وزوج بلچہ یا نوح احبت لسلام من یا ابراہیم قصدق تروی ما تلک بیمینک یا موسی یا داودو انہا جا اللہ کا خلیفہ یا عصم مریم انت قلت لنس ہر نبی کا نام لیا اپنے شاک سے پوچھو کہ عربی معاشرت میں نام لینا یہ کم درجہ ہے اور کنیت سے پوکارنا آلہ درجہ ہے ابا فلا اور جس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو اس کو ابا عبداللہ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ یا امہ عبداللہ کنیت سے پوکارنا عزت ہے نام سے پوکارنا برادری ہے اللہ نے باقی نبیوں کو نام سے پوکارا اور اپنے حبیب کو کسی جگہ یا محمد نہیں کہا یہ تو احترام ہے اور یہ لارڈ ہے پیار ہے کوئی آدمی رات کو چادر میں لپٹا سو رہا ہو تو اسے مزمل کہتے ہیں کچھ دن کے وقت چادر میں لپٹا ہوا سو رہا ہو تو اسے مدسر کہتے ہیں اور جو جس کیفیت میں ہو اس کیفیت کے ساتھ اس کو پوکارنا یہ اظہار محبت ہوتا ہے قم یا ابا تراب آپ کار کرتے تھے کہ پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو میرے نبی نے مجھے ابو تراب کہا قم یا ابا تراب ابے ہوش ہو گئے اب ہوش آیا تو ہم نے کہا یا رسول ہیں ان کے لئے بدعا کریں تو کتنا گرم ماحول تھا ان کے لئے بدعا کریں تو ہم نے کہا اللہم مہد قومی فاینہم لاہ یا رب اس وقت بھی آپ کی رحمت اتنی چاہیتا ہے پھر طلح نے آپ کو اٹھایا اور دور لگائی پیچھے قریش دورے آپ کو پفڑنے کے لئے جب وہ سر پہ چڑھائے تو آپ کو اٹھا رہا بٹھایا آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس زخمی حاض سے قریش کا مو پھیر دیا اور ان کو پھاگنے پہ مجبور کر دیا پھر آپ کو اٹھایا اور پھر دور لگائی پھر قریش چڑھائے پھر آپ نے ان کو بٹھایا طلح نے آپ کو بٹھایا اور پھر ان پر پلٹ کے حملہ کیا اور ان کا مو پھیر دیا اور پھر آپ کو اٹھا کے دور لگائی قریش پھر چڑھ کے آئی پھر آپ نے اللہ کے نوی کو زمین پر بٹھایا پھر پلٹ کو ان پر حملہ آکے اتنے میں عوض پہاڑ کا ہی بات چکا تھا تو وہ واپس لوٹے تو پھر ان کو لگے پہاڑ پر چڑھے تو وہ آپ نہیں چڑھ سکے اتنے زخمی تھے تو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے اور آپ کو اپنی کمر پر بٹھایا اور پھر کھڑے ہوئے تو آپ اس غار کے موں تک پہنچ گئے تو پھر آپ نے ایسے رینگتے ہوئے آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور وہ پتھر تھا میں نے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ مفل پڑے اور اپنا اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ پتھر نرم تقی میں تبدیل ہو گئے پتھر نرم تقی میں تبدیل ہو گئے پس پرداش کرنا سیکھا پرداش کرنا سیکھا اگر آپ کے روح میں طاقت آئے گا میں جم جاتا ہوں ایکسرائز کرتا ہوں تو وہ مجھے وزن اٹھواتے ہیں تو ایسے میرے دانت پس رہے ہوتے ہیں ایسے کر پر اٹھاتا ہوں پھر میرے یہاں وزن رکھ دیتا ہے اور میں بیٹھیں لگاتا ہوں یہاں وزن رکھتا ہے تیس کلو یہاں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسے بیٹھیں لگاتا ہوں تو نیچے جاتے ہوئے بھی ہائے ہوتی ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ہائے ہوتی ہے گھٹنوں پر اتنا مزن پڑتا ہے وہ چیختے ہیں لیکن اس برداش پر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنا اس پر برداش ہوتا ہے ڈالی جاتی ہے اتنا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے تو جب آپ لوگوں کے خاص صور پر گھر میں ماں باپ بھائی بین اور خاص صور پر بیوی جب آپ ان کے روئیوں کو برداش کریں گے تو آپ کی روح میں ایک طاقت پیدا ہوگی ہائے ہائے تو نکلے گی سمجھ وہ وزن اٹھاتا تو ہائے ہائے نکلتی ہے میری اور پیاس لگتی ہے وہ سخت وہ حالانکہ میں گھر سے پانی پی کے جاتا ہوں لیکن پھر تھوڑے دیر کے بعد میں جاتا ہوں پانی پینا پڑتا ہے تو وہ پیاس لگتی ہے لیکن اس کا فائدہ لوٹ کے آپ کو ہوتا ہے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے مسئلے اچھی ہو جاتے ہیں آپ صحت مند رہتے ہیں بیماری کو تقدیر ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے لیکن آپ صحب کے صحت مند ہونے کا راستہ ہے وزن کو پرتاش کریں یہ جو تھا نا گاما پہلوان گاما گاما کے نام سنے گاما غلام محمد ورف گاما یہ تھا ورلڈ چیمپین اس وقت رسطہ میں زمان کہتے تھے اس نے انیس سو تیرہ میں انگلینڈ میں امریکہ کا پہلوان تھا سات فٹ کا اور گامے کا قط تھا پانچ فٹ چھے رنج وہ مجھ سے بھی چھوٹا قط تھا اس کے تو اس نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا تھا پہلے جب وہ مقاملے کے لئے آیا تو جو جج انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تیرا قط بہت چھوٹا ہے تو اتنے بڑے پہلوان سے کان لڑکا انہوں نے کہا میں چیلنج کر رہا ہوں چیلنج میں تو پھر وہ یا قبول کرے یا پھر ہار مانے تو پہلے دن کشتی ہوئی تو براپر پر چھوٹ گئی اور دوسرے دن اس نے اس کو ایک منٹ میں اٹھا کے پٹک دیا تیس من کا پتھر اٹھا کے ایک فرلانگ چلا تھا تیس من تیس سیر نہیں کہہ رہوں گا تیس کلو تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں تیس من کا پتھر اٹھا کر ایک فرلانگ چلا اور وہ پتھر بڑودہ انڈیا کے آجائب گھر میں آج بھی پڑا ہوڑا ہے تو پرداش کرنے سے جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور پرداش کرنے سے روحانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اس لیے جیسے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں بڑوں کو کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو وہ ایک لڑکا تھا نا اسلامباد کا جتنے کوئی پچپن منٹ مجھ سے بات کی تھی ٹیلی فون پر اور خرافات اور میں نے ایک لفظ میں نہیں بولا پچپن منٹ پچپن منٹ فائر کر رہا ہے iSEFائر کر رہا ہے iSEFائر کھر رہا ہے companies ٹھو 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 پچپن منٹ کے بعد کہنے گا ایک بات مان گیا آپ ٹیرے اخلاف بڑے اچھی تو نے میری ساری کرواہٹوں کو برداش کرنے سے 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 کریں تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے تو آپ میرے بچے اور میرے اولاد اور میرا سرمایہ ہیں آپ بھی اس کو سیکھیں پی جائیان کی تلقیق و بھی ہنس کے ناصر ہم کو سہنے میں بھی قدرت مزارت